السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل مظہر میو فرینڈز یہ لاہور کلندرز کے لیے بہت ہی بیڈ نیوز ہے لاہور کلندرز کے کپتان محمد حفیظ اس سپر لیگ سے باہر ہو گئے ہیں جس کی تصدیق کلندر انتظامیہ نے بھی کر دی ہے محمد حفیظ کراچی کنگز کے خلاف پی ایسل کے پانچویں اور لاہور کلندر کے دوسرے میچ میں انگوٹھے پر گیند لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے لاہور کلندرز کی منیجمنٹ کے مطابق محمد حفیظ کو انگوٹھے میں فریکچر ہے جس کے لیے سرجری درکار ہے اور انہیں مکمل طور پر بحال ہونے کے لیے چھے سے آٹھ ہفتے لگیں گے لاہور کلندرز کے چیف اپریٹنگ افسر سمین رانا کا کہنا ہے کہ محمد حفیظ کو اسکوارڈ سے ریلیس کیا جا رہا ہے اور ان کا متبادل ٹیم میں شامل کیا جائے گا سمین رانا نے کہا ہے کہ کپتان محمد حفیظ کے ٹیم سے آٹ ہونے پر افسوس ہے ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں محمد حفیظ کی غیر موجیدگی میں اے بی ڈویلیرز نے پشاور ظلمی کے خلاف لاہور کلندرز کی قیادت کے فرائز انجام دیئے تھے دیگر میچز میں بھی ڈویلیرز کا ہی کپتان برقرار رہنے کا امکان ہے فرینڈز یہ لاہور کلندر کے لیے بہت ہی بیڈ نیوز ہے چلو لیکن دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہو سکتا ہے اس کی جگہ کوئی اور اچھا پلیئرز مل جائے لاہور کلندر کو لیکن چلو جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے تینکس پور وچنگ